انسانوں کو خدا بنایا ہوئے اتنا سر پہ چڑھایا ہوئے ان کے لیے پوری پوری زندگیاں سرف کر دیتے ہیں ڈسیشنز بدل لیتے ہیں ڈگری چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے ہجاب اتر جاتے ہیں ان کے لیے فیملی چھوڑ جاتی ہے زندگیاں تباہ ہوتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں ہم حرام ریلیشنگشپس کے لیے وہی اٹیچمنٹ جو اللہ کے ساتھ لگنی تھی جو امیدیں اللہ کے ساتھ لگنی تھی جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھی جو خوش اللہ کو کرنا تھا راضی اللہ کو کرنا تھا وہ ساری قربانیاں وہ ساری راضی کرنے کی جدو جو ہے خوش کرنے کی جدو ہے وہ کس کے لیے وہ اپوزٹ جنڈر کے لیے زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا وفاداری بھی نہیں ملتی اور بعد میں جو ہے وہ پھر ریکریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے یا اس خاتون کے لیے ساری زندگی صرف کر دی صرف ایک ریلیشن صرف ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم رہتا ہے کسی کو اللہ کے لیے پسند کرنا this is the relation جو everlasting ہے باقی سارے ریلیشن کھوک لیں کتنے افسوس کی بات کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنی تھی اس طرح سے ہم نے انسان سے کرنا شروع کر دی imagine کریں the most smiling face on earth صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کی death کے بعد the prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not smile for months کس کی وفات میں اپنی محبت کی وفات میں وفاداری تھی اللہ کے لیے محبت تھی اللہ کے لیے رشتہ تھا thick and thin کے ساتھی تھے یہ دنیاوی standards پر رشتہ نہیں بنا تھا خوبصورتی پر رشتہ نہیں بنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کیا دی جاری ہے کہ حضرت ختیجہ کا محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے میراج میں اور حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جاتی ہے جبرائیل اسلام کے طرح اللہ اور جبرائیل آپ کو سلام کر رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایسے محل کی جہاں کوئی شہر شراب آنی ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کہ جنت میں you'll be reunited with her this is love this is pure love ہم کس concept of love کی طرف جا رہے ہیں ہماری youth بولی وڈ کیا فلسفہ ہے ان کا love کے بارے میں عشق کے بارے میں کیا فلسفہ ہے کہ جو مشوقہ ہے وہ رب سے بھی اوپر عشق جو ہے رب بھی عشق کے آگے بے بس ہے عشق کے لیے کچھ بھی کر دو کوئی بھی چیز سیکریفائز کر دو اور اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کرو یہ فلسفہ ہے result ہمارے سامنے ہے quickly personalities weak personalities like a spider web جیسے spider کا web بہت weak ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے and then اللہ says وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ لیکن جو ایمان والی ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت میں ان کے لیے اللہ پرائیورٹی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے اگر زندگی میں کوئی چلا بھی جائے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ اللہ ان کی زندگی میں as long as اللہ is there they are not worried ڈیورس ہو جائے کوئی چھوڑ کے چلا جائے کوئی بے وفائی کر جائے کوئی حرام relation break ہو جائے یا کئی شادی نہ ہو اور اس کی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہے ultimately اللہ کی طرف واپس آتا ہے کیونکہ ایمان لانے والے اللہ کی محبت میں بہت شدت اختیار کرتے ہیں they love اللہ سبحانہ وتعالی the most they love اللہ سبحانہ وتعالی dearly and then اللہ says جو کوئی بھی اللہ سے ہٹ کے کسی غیر اللہ سے دل لگائے گا اس طرح سے جس طرح سے اللہ سے لگانے کا حق ہے وہ ہرٹ ہی ہوگا دین کی باتیں پھیلانا سکھائی چاریا ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں